سلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں رمضان گروسری شاپنگ تو ہزبند جو ہے وہ رات میں گئے تھے اور انتیاز اور وہاں سے جو ہے انہوں نے ساری جو ہے وہ شاپنگ کی ہے رمضان کی گروسری شاپنگ کیونکہ گروسری شاپنگ میں جو ہے وہ میں نہیں جاتی کیونکہ بچے جو ہے وہ بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ سب کے ساتھ جو ہے وہ یہ گروسری جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں رمضان کی رمضان پریپیشن جو پہلے سے ہم کر رہے ہیں وہ ہم شیئر کرے آپ کے ساتھ تو بندے رہیے گا میرے ویلوگ کے ساتھ تو چل کے دیکھتے ہیں کہ ہزبند جو ہے وہ کیا کیا لے کے آئے ہیں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں تو ابھی میں نے جو یہ ساری سیٹنگ کر دی ہے تو ہزبند سے میں نے کیا کیا مانگوا ہے میں نے بیسن مانگوا ہے بیسن کی تو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے رمضان میں جو ہے پاکوڑے وغیرہ بنتے ہیں تو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ساتھ میں جو چینی چینی جو ہے وہ اس کی بھی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر منگوا نہیں پڑتی ہے چینی تو عام دنوں میں بھی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میں نے آٹا منگوایا ہے کیونکہ جو ہے آٹا ختم ہو گیا تھا تو ایسے بھی رمضان میں پراتے بنتے ہیں تو اس کے لئے جو ہے میں نے آٹا بھی منگوایا اور ساتھ میں جو ہے وہ پاپڑ وغیرہ منگائے ہیں پاپڑ جو ہے وہ جو ہے وہ پاپڑ منگائے ہیں پاپڑ جو ہے بچوں نے فرمائش کی تھی کہ بچوں کو کبھی کبھی کبھار جو ہے وہ تل کے دے دیں تو صحیح رہتا ہے اور ساتھ میں یہ گول والی لال مرچے بھی ختم ہو گئی تھی اور مائنیس اور کیچپ کا تو آپ کو پتا ہے کہ رمضان میں بہت زیادہ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے اور ساتھ میں مائکرونی منگا لیا تھے مائکرونی اور سپیگٹیس یہ بھی بنتے ہیں رمضان میں خوب اور ساتھ میں جو ہے وہ جامشیری کی بوتل جامشیری کی بوتل منگوالی تھی میں نے اور یہ خجور خجور بھی منگوالی تھی کیونکہ روزہ جب کھولتے ہیں تو خجور کی بہت ضرورت ہوتی ہے جامشیری کی بھی جامشیری تو آئے دن جو ہے وہ بنتا ہے ساتھ میں جو ہزپنٹ کیا لے کیا ہے مائشیس ختم ہو گئی ہوگی تو مچس لے کے آئے اور یہ جو ہے وہ مسالے میں نے منگوا لیے تھے یہ سندھی بریانی مسالہ ہے نہاری مسالہ اور یہ ہے چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے رمضان کے لیے جو ہے وہ چاٹ مسالہ جو ہے بہت زیادہ یوز ہوتا ہے جو ہے وہ سادی کیچپ ہے یہ بچوں کے لیے ہے اور اس کے ساتھ دیکھیں کہ یہ پیزا ساوس پری بھی ملی ہے اور یہ والی جو کیچپ ہے یہ چلی کیچپ ہے اور چلی کیچپ جو ہے وہ ہم کھاتے ہیں بڑے تو اس کے ساتھ ہمیں باربیکیو سوس میں لی ہے اور ساتھ میں یہ جو ہے وہ چار منگا ہے اچار دال چاوہل کے ساتھ جو ہے وہ چار بہت ہی زیادہ مجدہ دار سا لگتا ہے اور زیادہ تر رمضان میں تو چاوہل ہی بنتے ہیں تو میں نے کہا کہ ہزبنٹ سے کہ اچار لے آئے چار جو ہے وہ چار دال چال کے ساتھ بہت مزیقا لگتا ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ کٹی مرچے میرے پاس ختم ہو گئی تھی تو کٹی بھی مرچے مانگوائی میں نے کیکہ کٹی بھی مرچے بھی جو ہے وہ بہت ساری چیزوں میں ڈلتی ہیں ساتھ میں جو ہے وہ یہ ایوہ آئل 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 جو ہے آئل بھی بہت زیادہ یوز ہوتا ہے رمزان میں تو اس وجہ سے جو ہے وہ آئل پہلے سے مغوا لیا اور اب آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو جو ہے وہ میرا ویلوگ کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کے گھر میں کون کون سی گروزری آتی ہے رمزان کی آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میرا ویلوگ پسند آئے گا دعا میں یاد رکھئے گا تک تک کے لیے اللہ حافظ